نوشاہ صاحب ہم اگر بات کرتے ہیں سیاسی حقیقتوں کی تو آپ نے ایک پیکیج بھی ملائزہ کیا اچھا اتحاد ہونے جا رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے چلیں بھی ساکر جمہوریت کرنی چاہیے اگر پولٹیکل پارٹیز چلیں میں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو ہم پتہ نہیں میرا کام ہے معصومانہ سوال پوچھنا چاہیے میں آپ سے پوچھوں گی یہ معصومانہ سوال اتحاد بھی کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ دیر آئے درست والی بات اگر آپ کو ریالائز ہو گیا کہ ہم نے جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے سب چیزیں کرنی ہے تو پھر اس پارٹی کا کیا کریں گے آپ کے جس کی عوام میں مقبولیت بہت زیادہ ہے اس بات اس گراؤنڈ ریالیٹی کو آپ بھی مانیں گے یقیناً مانیں گے تو پھر اس پارٹی کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے کہ بھئی آپ بھی شامل ہو جائیں آپ کی لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھا کہ ہم مل کے کچھ ایسا نیا طرزی عمل سامنے لے کر آئیں کوئی ایسا نیا لاحی عمل سامنے لے کر آئیں جو آگے ان فیوچر سب کو فائدہ دے تو یہ اتحاد آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس اتحاد سے خاص جماعت کو آؤٹ رکھنا اسے کیسا دیکھتے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ کسی جماعت کو باہر رکھا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے کسی جماعت کو باہر نہیں رکھا ابھی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ابھی پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو جس کی طرف آپ جماعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ان کو کوئی باہر رکھنا چاہتا ہے لیگل پرسپیکٹیو میں بھی اور ادر ویس بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن نہ تو نے کارنل میٹنگ کرنے دیتے ہیں نہ انہیں کٹھے ہونے دیتے ہیں وہاں پہ بھی تو دیکھیں نا رویہ مجھے بھی آپ نے دیکھیں نا رویہ جی جی پلیس بھی اب مسئلہ یہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ تاثر گزر رہا ہو کہ ان کو اس طرح کھل کھلنے کا موقع نہیں مل رہا جس طرح ملنا چاہیے یقیناً ملنا چاہیے پولیٹیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ جو ہم با کل بھی بات کر رہے تھے آج بھی بات کریں گے اس کے اوپر کہ دیکھیں اگر آپ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے تو کل کو آپ کے انتخابات کے نتائج پر انگلی اٹھے گی لیکن بہت سی دوسری صورتحال اور نو مئی کی صورتحال میں ایک بڑا میجر فرق ہے اور جب بھی ہم یہ تجزیہ کریں یا اس بات پر بات کریں تو ہمیں نو مئی ہم اس کو مائنس نہیں کر سکتے چاہ کے بھی نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کریمنل ایکٹیوٹی ہے جس کے کونسیکوینسز ہیں اور وہ برداشت کرنے پڑیں گے جس کو بھی کرنے پڑیں گے ویسے عوام کو سپریم کورٹ پالا سیم بھی یاد ہے ٹھیک ہے انہوں نے برداشت کیا تو آج بھی آپ نے بول دیا نا یعنی ان کا پیشہ تو نہیں چھوڑے گا نہیں چھوڑا وہ تو ساتھ رہے گا اہلے کیا گیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے حکومت میں جانے کے لیے کیا کیونکہ الیکشن کے نتائج کا تو کسی کو پتا نہیں ہو ٹھیک آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ باب بتاؤں گا آپ اور آپ شاید آپ لوگ اس سے میرے سے اگری بھی نہیں کریں گے اس اتحاد کا پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا اب کسی سے پوچھیں گے کہ نہیں نہیں یہ ان کو فائدہ ہوگا نہیں ان کو لقصان ہوگا مطلب جو کلا بات ہم کر رہے تھے نورا کشتی کی رہا رہی ہے گے اس کو بھی لاتا چھوڑ دیں ابھی اگر آپ چاہیں گی تو میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں لیکن آپ کو بڑی مدے کی باب دو اچھی دو ایسپیکٹ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ دیکھئے پنجاب میں نون لیگ اور انٹی نون لیگ ہے سندھ میں پیپلز پارٹی اور انٹی پیپلز پارٹی ہے پیٹی آئی میں اب دو حکومتوں کے بعد پیٹی آئی میں پیٹی آئی اور انٹی پیٹی آئی ہے اس تناظر کے اندر سیاست جائنا وہ اپنے جیسے کہتا ہے نا کہ اپنی شیپ لیتی ہے سندھ میں ہمیں پتا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب نے اس کو انڈیگیٹ کیا تھا اس سے پہلے یہ خبر میں نے مطلب دی بھی تھی اس کے اندر کہ یہ اتحاد بننے جا رہا ہے اس کا مقصد پیٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو کرٹیل کرنا ہے یہ بظاہر نظر آتا ہے بٹ ایسا نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کو کرٹیل نہیں کیا جا رہا اب یہ ساری لڑائی جو ایمکی ایم اور نونلی کا اتحاد ہے یہ صرف اور صرف کراچی کی ان باعث نشستوں کی جانگ ہے جس کے اندر دو ہزار اٹھارہ میں ایمکی ایم کو بڑی شدید مار پڑی تھی ایمکی ایم کے پاس کوئی ایسی سپورٹ نہیں اور دو باتوں کو ذہن میں رکھئے گا کہ اس وقت سندھ کی جو بلدیاتی بلدیاتی جو سسٹم ہے نا اور ایمکی ایم نے ایک دوسری سیاسی غلطی کی اس کا بائیکٹ کر کے الیکشن کا وائیکٹ جب بھی آپ کریں گے اس کا نقصانات آپ کو سامنے یہ ایک دوانے میں پی ٹی ای نے بھی کی تھی ایمکی ایم نے بھی کی جس نے بھی کی الیکشن ہمیشہ آپ کو اس کو پارٹسپیٹ کرنا چاہی اب معاملہ کیا ہے یہ جو اب بائی سیٹیں ہو گئی ہیں کراچی کی اب دیکھئے کہ اگر پیپلز پارٹی کو آپ فری اینڈ دے دیتے ہیں اور ایمکی ایم کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے ایمکی ایم کے سامنے جماعت اسلامی کھڑی ہے جماعت اسلامی فیبلز پارٹی کی طرف بھی نہیں ہے اور جماعت اسلامی ایمکی ایم کی طرف بھی نہیں ہے جماعت اسلامی ایٹسیل ایک حقیقت تھا آپ کو پتہ اس بات کا کہ فیبلز پارٹی نے کیسے منیج کر کے میر بنایا جی بالکل اسی کے تانے بھی پڑھتے ہیں لیو پلنگ فیلڈ کے اب ان کو اب اس سیچویشن میں جماعت اسلامی ایک کریکٹر ہے یعنی ایک پارٹی ہے وہاں موجود ایک حقیقت ہے. مکم ہے اور پیپلز پارٹی ہے. Ultimately پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ وہاں پہ پہلے سے ایک پورا ان کی گریفت موجود ہے تو کیا ہوگا کہ انٹی پیپلز پارٹی ایک سنٹیمنٹ ڈیویلپ ہوگا. انٹیریئر سندھ میں وہ ایریا جی ڈی اے کے پاس ہے اور اربن سندھ پپولیشن اس میں مکم کے پاس ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ہو سکتا آنے والے وقت کے اندر آپ دیکھئے کہ وہ جماعت اسلامی کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئیں. کیوں؟ ریزن یہ ہے. ریزن صرف اتنی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے اس گریفت میں اس وقت سندھ ہے اس میں کوئی جماعت جائے وہ بہت اچھے نقائد شاید نہ دے پائے. اس کو انشور کرنے کے لیے یہ نون لیگ اور ایم کی ایم کا اتحاد ہوگا. نون لیگ کی سپورٹ آپ پر بتا ہے. شہباز شریف صاحب کو جب فیصل بارڈا صاحب کا جو الیکشن آپ دیکھیں بہت معمولی سے مارجن سے وہ ہارے سے جس کے اوپر آرگیومنٹ بھی بہت بہت بہت. کہیں نہ کہیں وہاں ایک رائٹ ونگ کا ووٹ ہے. جماعت اسلامی کی صورت میں تحریکے لبیہ کے معاملے کے اندر اور پھر یہ جو نون لیگ کا وٹ ہے. ہاں. وہ جو رائٹ ونگ کی سائیڈ ہے نا وہ اکٹھی کر کے ایم کیم کی سپورٹ کی کوشش کی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جیسی پارٹی جو ہے وہ کبھی کسی کی سپورٹ میں آ سکتی ہے کیونکہ ان کا اپنا گراؤنڈ برگ بہت زیادہ ہے. آج تک سپورٹ ہی کرتی ہے یہ. جماعت اسلامی خود کب سامتے ہیں. آئی جائے کے علاوہ جماعت اسلامی صورت میں. نوستاروں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ پولٹیکل گیم ہے. ہم پولٹیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں نا یہ ایک سائنس ہے اور یہ اس کی پوری کیلکولیشن بائیس سیٹوں کی کیلکولیشن پھر نیچے جو آپ کی پروینچل اسمبلی ہے سند اسمبلی جسرا ہم نے کل پنجاب اسمبلی کی بات اسی طرح وہاں ایک ایک سیٹ کے اوپر ڈسکشن ہے اور دسکشن کے بعد وہ ایک چیز تیہ کی جاری ہے. آپ فرض کرتے ہیں کہ نونلی کے پاس ایک بھی سیٹ نہیں تھی ٹھیک ہے. ایمکم کو چار ملی جی بالکل. اور دوزار اٹھارہ میں وہ چھائی وی تیرہ میں وہ چھائی وی تھی. دوزار اٹھارہ میں اس کا گرام بلکل نیچے تھا. اب یہ ساری میں گیم کیا ہے. یہ سارا کچھ جو تھا یہ پی ٹی ای کی طرح چلا گیا تھا. اب ویدر اٹھارہ دیوائیڈڈ ان پیپلز پارٹی اور نونلیگ سائیڈ جو بھی ایمکم ہو. پھر وہی ہیٹ پوائنٹ کا کیا ہے کہ پی ٹی ای کو نہ مل سکے.